ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سوویسز مائی نمیز آنیل ورمہ اور آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایلان گروپ کا لیٹسٹ کمرشل لانچ ایلان ایمپیریل کے بارے میں which is located in sector 82 نیو گرگاؤں بات کرتے ہیں ایلان ایمپیریل کی تو it was launched with a bank اور بہت ہی زبردست رسپونس اس پروجیکٹ کو ملا تھا جتنی بھی انوینٹری ڈیویلپر نے اس وقت ریلیز کی تھی almost almost 90% انوینٹری آپ کی دو سے تین دن کے اندر ہی sold out ہو گئی تھی جو 10% انوینٹری تھی وہ اگلے پانچ سے چھے دن کے اندر sold out ہو گئی تھی تو اب جو بھی انوینٹری تھی وہ sold out ہو چکی ہے ڈیویلپر کے پاس جو ریزرو میں انوینٹری تھی وہ اس میں سے کچھ انوینٹری انہوں نے پھر سے ریلیز کی ہے تو اس میں پھر سے آپ کو گراؤنڈ فلور پہ UGF پہ LGF پہ فرس سیکنڈ فلور پہ انوینٹ کے آپشنز ملتے ہیں جو منیوم سائزز ہیں 500 سپر فٹ سے آپ کے انویسمنٹ سائزز سٹارٹ ہو جاتے ہیں کافی اچھی لوکیشنز کے اس میں آپ کو شاپ ملتی ہے تو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو لانچ پہ یا پری لانچ پہ اپورسنیٹی نہیں ملی تھی تو ابھی بہت ہی بڑی اپورسنیٹی ہے ان کے پاس انویسمنٹ کرنے کی بہت ہی اچھی لوکیشنز کی شاپ ہے اس کے لیے آپ ہمارے نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں ایلان ایمپیریل کی which is located in sector 82 اس میں آپ کو جو ٹوٹل انڈ ایریا ہے وہ ہے 7.6 ایکرز جس میں سے کہ کچھ ایریا انہوں نے فائیسٹار ہوتل بنانے کے لیے رکھا ہے اور کافی اچھے برینڈز کے ساتھ ان کی کافی ایڈوانس لیول پہ بات چل رہی ہے تو ایک بہت ہی بڑا جو چین ہے وہاں پہ فائیسٹار ہوتل آپریٹ کرے گی اور جو یہ پروجیکٹ ہے یہ گڑگاؤں فرس لگجری مال کر کے انہوں نے پرموٹ کیا ہے تو ایک لگجری ریٹیل مارکٹ اس لوکیشن پہ بنانے کی کوشش ہے ایلان کی اور جس طرح سے ایلان نے پچھلے کچھ سال کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے مارکٹ میں ایزے لگجری برینڈ کے روپ میں تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیول کا ریٹیل مارکٹ یہ بنا سکتے ہیں اور اس لوکیشن پہ جس طرح کا آپ کا ریزیڈنشل کیچمنٹ ہے بہت ہی زبردست آپ کو ریزیڈنشل ڈینسٹی ملتی ہے تو اس لوکیشن پہ آپ کا ایک لگجری ریٹیل مارکٹ اگر بنتا ہے صحیح سے تو وہ وہاں پہ کافی اچھا انویسمنٹ اپورشنٹی آپ کے لیے نکل کر آتی ہے بات کریں ایلان کی تو پچھلے آٹھ دس سال میں اپنے آپ کو ایک اچھے لگجری برینڈ کے روپ میں مارکٹ کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے دے سٹارٹڈ ویڈ ایلان مرکیڈو جو کہ سیکٹر ایٹی کے اندر ہے اس کے بعد ان کا جو نیکس پروجیکٹ آیا ایلان ٹاؤن سینٹر جو سیکٹر سکٹی سیون میں ہیں دونوں پروجیکٹ کا پوزیشن مل چکا ہے کافی حد تک اس میں برینڈز آپریشنل ہو چکے ہیں اس کے بعد تیسری جو انہوں نے پروجیکٹ نکالا تھا ایلان میریکل سیکٹر ایٹی فور میں جو کہ ابھی تک ایلان کی سب سے بڑھیا لیزڈ آٹ پروپرٹی ہے اور جس کے اندر انویسٹرز کو کافی اچھا اپریسیشن ملا ہے تو چوتھا جو ان کا پروجیکٹ آیا تھا وہ آیا تھا ایلان ایپک سیکٹر سیونٹی کے اندر یہ تیم بیسٹ ان کے ریٹیل مول آیا تھا بن کے تیار ہو چکا ہے پوزیشن آفر ہو چکی ہے این وائی سینیما اس میں آپریشنل ہو چکا ہے باقی بھی ریٹیل میں کچھ برینڈز آپریشنل ہونے والے ہیں فنیشنگ کا کام چل رہا ہے لیکن جس لیول کی لیزنگ ہونی چاہیے تھی ابھی تک نہیں ہوئی لیکن ایلان اس ٹرائنگ دیر بیس ٹو لیز آف دس پروپرٹی اور جس طرح کی یہ لوکیشن ہے جس طرح کی سراؤنڈنگ ہے تو اگلے ایک سیڈنٹ سال کے اندر آپ کو اس میں کافی اچھے برینڈز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بعد ایلان دا ایمپائر کر کے سیکٹر سکسٹی سکس کے اندر انہوں نے ایک مارکٹ لانچ کی تھی اگر آپ جاؤگے تو وہاں پہ بھی کنسٹرکشن سٹیٹس اگر آپ دیکھیں گے تو کافی اچھے لیول پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں بھی کافی حد تک ان کی انیونٹری سوڈ اوٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ان کا پروجیکٹ آیا تھا ایلان پیرڈائز جو کہ سیکٹر پچاس کے اندر ایک ریٹیل پروجیکٹ ہے لگجری ریٹیل مارکٹ یہ وہاں پہ بنانے والے ہیں چار ساڑھے چار پانچ اگر کے یہ ٹوٹل لینڈ بینک ہے اس میں بھی کافی اچھے لیول پہ ان کی پروپٹی سیل ہو چکی ہے کافی اچھا اپریسیشن لوگوں کو ملہ ہے جس ریٹ پہ لوگوں نے خریدا تھا آج اس سے کم سے کم تیس سے چالی پرسنٹ لوگ اوپر اس میں ایکزٹ کرنے کے لیے پریمیم مانگ رہے ہیں تو میرے حساب سے جس طرح کی لوکیشن ہے جس طرح کی وہاں پہ کیچمنٹ ہے وہ ایک بہت ہی سکسیسفل مول بن کے نکلے گا اس کے بعد اعلان نے نکالا اعلان دا مارک جو کہ آپ کا سیکٹر ون زیرو سیکس جہاں پر ان کے پاس تیس سے پینتیس اکڑ کی ایک اکٹھی لینڈ بینک ہے جس میں یہ بارہ اکڑ میں کمرشل لے کر آ رہے ہیں اور باقی کا جو لینڈ بینک ہے اس میں ان کا ریسیڈنشل جس میں سے کہ آلریڈی یہ آٹھ ٹاور بیچ چکے ہیں اور جو ابھی ان کا پھر سے اعلان پریسیڈنشل جو پارٹ سیکنڈ آنے والا ہے میرے خیال سے ایک سے ڈیرڈ مہینے کے اندر آنے والا جس میں آپ کو بڑے سائزز ملیں گے فور بی ایچ کے بھی وہاں پر ساڑھے چار ہزار سے پانچ ہزار سکوئر فٹ کے بیچ میں فال کرتا ہے اور فائی بی ایچ کے یہ لانے والے ہیں پانچ ہزار سے لے کر چھ ہزار سکوئر فٹ کے بیچ میں بہت ہی الٹرا لگجری لیول کی یہ ٹاؤنشپ ہے جس طرح کی ایمینیٹیز اعلان اس کے اندر لانے والا ہے اور جس طرح کے کنسٹرکشن پارٹنر ہو گئے آپ کے آرکیٹیکٹس ہو گئے جتنے بھی اس میں پارٹنرز ہیں اسوشیشنز ان کی جن جن برینڈز کے ساتھ ہوئی ہیں بہت بڑے برینڈز ہیں بہت بڑے نام ہیں اپنے انڈسٹری میں اور ایک ان کا جو ویزن ہے ایک الٹرا لگجری لیول کا پروڈکٹ لانے کا تو اس دیشہ میں جس طرح کی انہوں نے پارٹنرز اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیے ہیں تو وہ اپنے آپ میں بہت ہی ونڈرفل پروڈکٹ بن کے نکلے گا اور اس لوکیشن پہ جو انویسمنٹ ہوئی ہے ایلاندہ مارک کے اندر یہ بھی ایک ایسا کمرشل تھا جو کہ ہاتھ ہو ہاتھ سولڈ اوٹ ہوا تھا بارہ اکڑ میں سے چھ اکڑ انہوں نے ابھی بیچ دیا ہے چھ اکڑ یہ ایک سے ڈیٹ سال کے اندر پھر سے اس میں ریٹیل شاپس لے کر آئیں گے تو یہ ایلاند کا جسٹ تھا کہ کیا کیا یہ پروڈکٹ لے کے آ چکے ہیں اور کیا کیا لے کر آنے والے ہیں بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں ایلاند ایمپیریل کے بارے میں تو سیون پوائنٹ سکس اکر کا پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو لور گراؤنڈ فلور اپر گراؤنڈ فلور گراؤنڈ فلور فرس سیکنڈ فورت فیفت فلور پانچ فلور تک کے آپ کو آپشنز ملتے ہیں جس میں آپ کو گراؤنڈ فرسٹ اور سیکنڈ پہ ریٹیل شاپس ملتی ہے فورٹ کورٹ ملتا ہے اور تھرڈ فورت پہ آپ کو ملتے ہیں ڈبل ہائٹ ریسٹورنٹ سپیسز کچھ پریمیم ریٹیل شاپس ملتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ زون ملتا ہے جہاں پر یہ گیمنگ زون بنانے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں ملٹی پلیکس پہ ملے گا ہے بہت ہی پریمیم لیول کا یہ ملٹی پلیکس سکرینز لے کر آنے والے چاہید جس میں چار یا پانچ آپ کو ملٹی پلیکس سکرین ملتی ہیں جو کہ ڈیویل پر اپنے پاس ہورڈ کر کے بیٹھا وہ ابھی وہ نہیں بیچ رہے ہیں تو ایک نیکس لیول کا پروجیکٹ بنانے کی تیاری ہے اعلان کی اس میں سے جو فرنٹ کی دکانے ہیں فرنٹ کا جو اینکر سٹور ہے وہ بھی اعلان ابھی نہیں بیچا وہ بھی اپنے پاس ہورڈ کر کے بیٹھے ہیں ان کا پلین یہ ہے کہ اس میں کافی بڑا ایک برینڈ لگائیں گے جس کی وجہ سے باقی مارکٹ میں بھی پوش ملے گا باقی برینڈز کو آنے کے لیے تو پلیننگ کافی سولیڈ ہے اب گراؤنڈ پہ ابھی تک کی جو ان کی ہسٹری ہے تو کافی حد تک اچھے پروڈکٹ بنائے ہیں اور لیزنگ کے لیے بھی کافی اچھے لیول پہ یہ ٹرائی کر رہے ہیں اور بہت سے برینڈز ان کے ساتھ ایسوسیٹ بھی ہو چکے ہیں ملٹی بلیکسمن کے ساتھ پی وی آر ہو چکا ہے ایسوسیٹ اس کے ساتھ ساتھ اینوائی سینیما بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکا ہے تو کافی اچھے لیول کے برینڈز ہیں ان کے پاس ان کے جتنے بھی پروڈکٹ سے آپ جائیں گے تو کافی حد تک ان کے پروڈکٹ میں برینڈ آپ کو مل جائیں گے تو اسی میں ہی آپ کو انویسمنٹ کی اپورسنیٹی ملتی ہے پانچ سو سکوئر فٹ سے آپ کی انویسمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگین کہوں گا کہ بہت اچھے لوکیشنز پہ انہوں نے شاپس نکالی ہے آلڈو پرائیسز ہیز بین انکریز آبیسلی کیونکہ جو پرائیسز آپ کے پری لانچ میں تھے وہ پرائیسز نہیں ہیں پرائیسز انکریز ہو چکے ہیں لیکن اس بار انویسمنٹری اچھی نکلی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس وقت اچھی انویسمنٹری نہیں میل پائی اور اس چکرم انہوں نے دکانیں نہیں خرید دی تو ان کے لیے ایک اچھی اپورسنیٹی ہے کہ اب اس بار دکانیں اچھی آئی ہیں پرائیسز کے لیے we can obviously talk over the phone بٹ پرائیسز پہلے کے مقابلے بڑھ چکے ہیں اور اپریسیشن آیا ہے obviously اس لوگیشن پہ تو ساتھ ہی ساتھ اس میں میں آپ کو اعلان کے ایک اور پروجیکٹ جو پریسیڈنشل ٹو ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کو لیکن مارکٹ میں کافی اچھی ہائپ بنی ہوئی ہے کیونکہ اعلان پریسیڈنشل اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک ایسے ریٹ پہ آیا تھا جو اس وقت دوارک ایکس پیس پر پہ بھی کافی مہنگا ریٹ مانا جاتا تھا جس وقت یہ لانچ ہوا لیکن لانچ ہوتے ہی یہ پروجیکٹ اپنے آپ میں ایک سکسیسفل پروجیکٹ بنا اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ پروجیکٹ سولڈ آؤٹ ہوا تھا اور جس ریٹ پہ لوگوں نے ابھی بیچا ہے ابھی بھی اگر آپ مارکٹ میں کوئری کروگے تو مجھے لگتا ہے ساڑھے اٹھارہ سے انیس ہزار کے بیچ میں لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھا پریمیم میرے خاصے چار سے پانچ ہزار روپے پر سوئر فٹ کا پریمیم آیا ہے لوگوں کو ایک بہت ہی چھوٹے سے ٹائم کے اندر تو اعلان پریسیڈنشل بہت ہی اچھی ہائیو کے ساتھ مارکٹ کے اندر ہے اور ون آف دا موٹس لگجئے پروجیکٹ ابھی پورے دوار کا ایکسپیس وے پہ ہے لوکیشن کی بھی اگر بات کروگے تو ون زیرو سکس میں مین دوار کا ایکسپیس وے سے بھی اس کو انٹری ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ایٹی فور میٹر وائیڈ روڈ ہے اس سے بھی اس کو انٹری ملتی ہے ٹوانٹی فور میٹر وائیڈ روڈ کے ساتھ میں تو بہت ہی اچھی لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے بہت ہی زبردست ایمنیٹیز کے ساتھ یہ پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے ابھی جو اس میں ڈویلپر نے پہلے سائزز بیچے تھے وہ تھے آپ کے ٹری بی ایچ کے فور بی ایچ کے اور فائی بی ایچ کے اب اس میں ڈویلپر لانچ کرنے والا ہے تین ٹاورز پانچ میں سے تین ٹاورز ابھی سیکنڈ فیز میں آ سکتے ہیں جس میں سے کہ کچھ ٹاورز اس میں آپ کے فور بی ایچ کے کیوں ہوں گے فور بی ایچ کے کا جو سائز ہوگا آپ کا ساڑھے چار ہزار سکوئر فٹ سے لے کر پانچ ہزار سکوئر فٹ کے بیچ میں فال کر سکتا ہے اور جو فائی بی ایچ کے کا سائز رہے گا وہ آپ کا رہے گا پانچ ہزار سے چھ ہزار سکوئر فٹ کے بیچ میں پرائیسنگ آبیسلی کافی اوپر ہونے والی ہے اس پہ ابھی ڈیویلپر کی ورکنگ چل رہی ہے بس مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ساڑھے اٹھارہ انیس ہزار میں وہاں پہ ریسیل چل رہی تو ابیسلی اس سے اوپر کا ہی پرائیسنگ آئے گی اس بار یہ جو کلب کے اندر کی ایمنیٹیز ہے کیا کہ ایمنیٹیز ہے اس کو بھی ایکسپلین کرنے والے ہیں پروجیکٹ کے اندر ان کی کیا کہ ایمنیٹیز ہے اس کو بھی ایکسپلین کرنے والے ہیں اور کنسٹرکشن پارڈنر کی بات کروں تو انہوں نے لائٹن کو اس میں سائن کیا ہے جو کہ اپنی انڈسٹری کا بہت ہی بڑا نام ہے اور کنسٹرکشن بھی آپ کی سیکنڈ فلور تک آ چکی ہے ایک بار آپ وہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو کنسٹرکشن کالٹی دور سے ہی نظر آتی ہے اس پروجیکٹ کے اندر تو اس پروجیکٹ میں بھی اس بار جو تارگیٹ کسٹمر ہے وہ اب یہ ایج این ای کلائنٹس کو ہی تارگیٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کی جو انویسمنٹ مینیموم انویسمنٹ رہے گی جو مینیموم ٹکٹ سائز رہے گا جو میری اپنی کیلکولیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کا دس کروڑ کے آس پاس رہے گا مینیموم ٹکٹ سائز which goes up to 15 to 16 CR 18 CR اور اس میں اوپر پینٹ ہاؤسز بھی آپ کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو 20-22 کروڑ تک بھی پہنچ سکتے ہیں تو بہت ہی بڑے ٹکٹ سائز کے اپارٹمنٹس لے کر آ رہے ہیں لیکن دوار کا ایکسپریس وے پہ ابھی اس سے بیٹر کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس طرح کی ایمنیٹیز یہ لے کر آنے والے ہیں تو اگر آپ کو اعلان ایمپیریال کے بارے میں اور کچھ بھی جاننا ہے تو یو کن کونٹیکٹ اس on the numbers even on this ویڈیو اور اگر آپ کو اعلان پریسیڈنشل 2 کے بارے میں بھی کوئی نولیج چاہیے کوئی آپ کو اپ ڈیٹس ہیے تو اس کے لیے آپ ہمارے numbers پہ ہمیں call کر سکتے ہیں so it was all about ایمپیریال سیکٹر 82 نیوکرگاؤں if you have any query just call us thank you very much for your time